اللہ اس کے رسول کے بعد ہمارے ذمہیں جو حقوق کے بعد میں سب سے اہم حق ہے وہ والدین ہیں والدین کے حقوق سے کبھی بھی بہتا ہی ابھی آپ کو بزرگ کہہ رہے تھے تو میں تو اتنا وقت نہیں ہے کہ تفصیل سے اس کے مولے پر حضرت جو ویسے کرنی ہی صحابی نہیں بنے ہیں تابع ہیں خیل تابع ہیں اور حضرت کا نداز نہیں کیا کیوں کہ بلکہ پھلنے آئے ماں اجازت تھی کہ بیٹا جاؤ اور ملاؤ اور سنو زیادہ دے رکھنا نہیں وہ آئے اور آکے پوچھا حضرت کہیں گئے رکھے تھے تو تھوڑی دیں انتظار کیا اور ماں کا حکم تھا کہ زیادہ لگنا نہیں واپس آتے تو جب بے حضرت واپس آئے تو حضرت اپنی کمیز کے بٹن پھول گئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے گیار کی خوشبو آتی کوئی آئے بھر کہاں یمن سے عویس نام شخص آئے اللہ اکبر تو کہا کہ حضور وہ تو دکا بھی نہیں آپ کے لئے اور آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور اس کو اپنا خاص قرار رہے ہیں تو فرمایا کہ اس کی بوڑی اور نامی ناما ہے جس کی خدمت اس سے میرے حضور آلی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ ہمارے کوئی عویس کو ملے اور میرا پہمام دے اور میرا سلام دے اسے کہیں میری امت کی بخشش کی دعا دیا ہے ہارو آئے جو معباب کے فرما کا دعا ہاتے ہیں ان کی کبھی دعائیں دادر نہیں ہوتے اچھا حضرت سجد ماری المتضاء اور حضرت عمرت یہ نامتا ہے باغیلہ ملنے کے حضور کا چھپا لیا اور حضور کا سلام دیا اور ملنے کے تو جب جا کے حضور کا سلام دیا وہ ویس تو جہان ہو آنکھوں سے ہنسو دل تڑھ پے اور باغ پر گئے حضور کے عربوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا کیسے کہاں نہ کہ عویس کو میرا سلام دے کیسے کہاں تو عویس کو سلام دے تو جب تڑھ پے نا تو حضور نے کہا کہ اتنا پیار حضور سے پھر ملے کیوں نہیں آئے اتنا پیار کیا پھر ملے کیوں نہیں آئے حضور پہ عویس نے بات کے رفت کو بدلا کہا اچھا تو میرے حضور کو ملے کہا جی ہم شام سوید حضور کے پاس ہی رہتے ہیں پھر بتاؤ حضور کے حضور جڑے ہوئے تھے یا ملے ہوئے یا کھلے ہوئے اب یہ ایک دم حیران ہو گئے آپ مجھ سے پوچھ لو جس نے نہیں دیکھا کوئی قریب آگے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے دوسرے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے قریب سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے معلوم یہ ہوا بظاہر دوت حقیقت میں حضور کی قربت کے مذہب ہوئے تھے تو ماں کی فدمت اتنی مقدم جانی کہ صحافی نہیں بنے صحافی نہیں بنے آج بیٹا جا کے چلہ کٹنے جا رہا ہے اور ماں تڑک رہی ہے میں نہیں تیری خدمت یہاں ہے حضور کے خدمت میں شخص حاضر ہو جانا میں نے حج پہ جانا ہے تو کہا احمد والد آقا کہتے والدہ ہم زندہ ہیں حضور کی چیچی بھائے والدہ نے نکالا ففیح ماں فجائے کہا جاؤں ان کی خدمت کر یہی درج ہے بیٹا جہاد پہ گئے ماں کو ضرورت ہے تو نہیں نہیں ماں کی خدمت گیا بیٹا فیر کے دربار پہ بیٹھا ہوا جھڑو دے رہا جا کے پاکا اور ماں صحصہ کری ہے اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں میاں وقت کے غوستہ میں دربار ہو فیض نہیں ملے گا اگر میں ماں ناراض کرتے ہیں یہ پہلا محشد ہے ماں پہلا محشد حضرت باعث ملے گستانی کہتے ہیں میں اپنی ماں کے اپنے ہاتھ چھوڑے میں نے کہا ہمین تجھے راضی کر دوں یا رب کو راضی کر دوں تو اپنے ہاتھ مجھے ماف کر دے میں اللہ کو راضی کر دے ماں نے کہا جا پتا میں نے ماف کیا بارہ سال گستان کی جملوں میں گھومتے تھے خواب چھانی گلی گلی کی خواب چھانی یہ کیوں بارہ سال کے بعد گستان کی قریب سے گزر رہتے ہیں خیال آیا چلتے چلتے ماں کو بھی سلام کر جاؤ دروازے کو دستج دینے لگے کہ اس خیال نے روک لیا کہ اب تو رات کا ایک حصہ بزر کیا ہے میری ماں نرم دستر میں سوری ہو گی اور سننیوں کا موسم ہے تو میرے لئے اٹھے گی میں نے خرمت کو کوئی نہیں دیتا میرے پیگون دیکھتا اس خیال چلتے دروازے کے ساتھ لکھتے گئے سننیوں کی ربی رات تھی ساری رات پاٹتے ہیں جب سہری کا وقت ہوا تو اندر سے نالی آتی کچھ نالی سے کون نہیں آیا سمجھ کے پر ایمان تحجب کیلئے اٹھی ہے دروازے کے دست سکتے ہیں تو اندر سے آواز ہے یہ بیٹا بایز یہ ٹھیلوں میں بھی آئی ہے مائن بیٹوں کے دست سکتے ہیں یہ انداز سے تچھاتی ہے اس بیٹے کے ہاتھ چھو رہے ہیں یہ مائن ہو رہے ہیں اللہ حق کر کہتے ہیں کہ میرے ایمان دروازہ کھولا اور میرے بکھنے ہوئے بال پاگندہ سکتے ہوئے کپڑے تو جو ہی میری ایمان نے میری حادت دیکھی ایسے ہاتھ کھلا گے کہا اللہ تو نے ابھی تک میرے بایزید کو اپنا قرب نہیں دیا تو کہا بارہ سال کی ریاستوں سے جو کچھ نہیں ملا تھا ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے دیکھتے ہیں میں نے کہا مالک میں تجھے کہاں دھوڑ رہا ہوں تو کہاں موجود ہوئے جیدر ماں کی نگاہ ہوتی ہے بوری جگہ اللہ کی جگہ آتا ہو تو اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے والبیند کے حقوق ادا کرو اپنے ہمسائیوں کا خیال نہ دو کبھی ان کو عزیت نہ دو تمہارے روئیے سے تمہارے امن سے تمہارے ہمسائی خود سے فرکھی نہ ہو ہمسائیوں کے اتنے حق بیانت فرمائے گئے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جبری جبری جب حق لے کے ان کے آتے تھے تو مجھے یہ لگا کہیں وراشت میں حق دار نہ چلا دیئے تھے تو اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھو اپنے ہمسائیوں کا خیال رکھو بہنبائیوں کے حق بھولے کرو وہ تم سے زیادتی نہ کرے تم ان سے زیادتی نہ کرو ان کے ساتھ روئیوں کی خوبصورتی کے ساتھ پیش آؤ دیکھنا تم عذب تمہارے اوپر کتنا رکھو اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس کو رسول کے نام کرو اور ان کے نام کی زندگی سلکھرو زندگی اور اپنے آپ کو اپنی خوبصورت زندگی کو حضور علیہ السلام کی اتبار کے سانچے میں ڈالو آپ کا عشق حسول صرف ناؤں تک معجوب نہ ہو جائے ناؤں اچھے ہیں میں انکار نہیں کرتا لیکن آپ کا عمر نہیں بتائے کہ فہم عشق حسول ہے میرے بیٹ میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیٹ لگا ہوا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں گاہو کو یقین ہونا چاہیے یہ دو نمبر مال بیچ نہیں سکتا یہ عشق حسول اللہ ہے میرے بیٹی چھاک پہ جھنٹا حضور کے نام کا لگا ہے اور کوئی ہمارے گھر میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ لے کے آیا ہے تو اسے یقین ہونا چاہیے اس کی چھاک پہ نام حضور کا لگا ہے جھنٹا حضور کا ہے اس گھر میں میرے بیٹی لونڈی اور کنیز بند کے نہیں رہے گی میرے بیٹی یہاں صدیل نہیں ہوگی اس لیے کی حضور کے آج ہمارا طرح سے حمل میرے اس بات ہمارے بیٹی تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کونڈوں کے تمہیں بتانا پڑے آپ مسلمانوں کے ہمارے کہتے ہیں تمہیں بتانا نہ پڑے کسی کو پوچھنے کی نوبت نہیں آئے تیری عادتیں تیرا طریقہ زندگی تیرا طریقہ زندگی تیرا طریقہ قطع تیرا انداز حیات ایسا ہونا چاہیے تو دون سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غنام آتا نور آنکھوں میں تو چہروں پر اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نیرانے میں تو اپنا ربیہ اپنا طرزے سے تک اتنا خصوص بناوں کہ تمہیں دیکھتے ہوئے لوگ حضور سے مہدد اور حضور سے پیار ہمارے عمل رضے کر کے دو کہیں یہ کیسے آخر ہے تو میں اولاد تو اپنے انداز کو خوبصوص بنائیں ایک بھی اسے کے ساتھ روینوں میں اندر میں آتے ہیں روینوں میں تل کیلے اور رہلے کے اندر جو ہے وہ غنازت یہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا ایک بھی اسے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے وہ آپ اسے سخت بھی کرتا تو دل بزر کرنا میرے حضور نے قسم کہا کہ تین باتیں کیا ان میں سے ایک بات یہ ارشان فرمائی کہ اگر کوئی کسی کو ماف کر دیتا ہے تو میں قسم اٹھا کہتا ہوں کہ اس کی عزت میں فارق نہیں آئے گا رشتہ داریوں میں معاملے ہو جاتے ہیں انسائیوں میں معاملے ہو جاتے ہیں دوستوں میں معاملے ہو جاتے ہیں تو باس کہتا ہم برداش نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم این کا جواب اکثر دیں گے نہیں نہیں این کا جواب پھول سے زنہ سکھو اچھے انداز سے چلو زنزے کی خوبصوص بناو دیکھنا کی اپنی خوبصوصت ہم نے اپنی زندگی کو اپنے لئے عزا بنایا جب لوگوں کے لئے نفذ پالے گا سینے میں سینہ تو اپنا جلے گا جب لوگوں کے لئے حساس پالے گا سینہ تو اپنا جلے گا کیونکہ بھٹی تو یہ ہے جس میں جو ہے آتشدان تو یہ ہے جس میں آگے جل رہی ہیں حساس کی ہو، گھگز کی ہو کینے کی ہو، نفذ کی ہو یہ تو یہاں جل رہی ہیں تو ہم عذاب میں تو خود موت دالا ہیں کیا کسی نے کہا تھا کہ میں کسی سے نفذ کیسے کا اثر کاؤں میں تو یہاں میرے پاس تو محبت بھی لئے وقت نہیں یہ محبت والے لوگ ہیں ان سے محبت کرو اور نفذوں کے کھانٹے توڑا محبتوں کے پھول عباؤ اور اس معاشر کو خوفون بناو اس وطن کی خدمت اور اسلام کی خدمت اپنے اوپر لازم کر دو اور اپنی اولادوں کو دین کی تعلیم للاو اصلی تقاؤں سے بھی ہم احل کرو اور اچھے اچھے انداز میں اپنے اولادوں کو لے کے چلو ان کی دونوں ہمتے روشن ہونے چاہیے ان کا دل اور دماغ دونوں روشن ہونے چاہیے ان کی دین اور دنیا دونوں ان کو محصر ہونے چاہیے تاکہ اس جو ہے وہ ایسوی صدی کے اندر پڑھتے ہوئے وہ حالات کے چیلنج کا اس دیسوی صدی کے اندر مقاملہ کر سکیں اور آگے ایسوی صدی اسلام کے غلوے کی صدی کاراں پائے اور ہم دنیا کے اوپر ایک تیاری کے ساتھ آگے بڑے ہم جدو جہود سے عمل سے محنت سے آگے بڑے تھے ماضی میں جب ہم جدو جہود اور عمل میں آگے تھے تو دنیا کے ہم حاکم ہوئے لیکن آج ہم صرف سمجھتے ہیں کہ ہماری خواہش سے ایسا ہوگا خواہش سے ایسا نہیں ہوگا ہماری جدو جہود سے ہماری محنت اور ہماری عمل سے جو ہے وہ تبدیل ہی آئے گی اور حالات کا بہت تبدیل ہوگا اللہ بلگتر کو سلامت لکھے اسلام کو بزیز ذاتوں سے مال آمان فکمائے اور دنیا کے پر مسلمانوں کو وقال دے و آخر دعوانا الحمدللہ